آج باپ میری وجہ سے دیوالیا ہو گئے میں ان کا جوان جاں بیٹا معذود بن کر اس کمرے میں چھپا رہتا ہوں اور وہ دوسروں ورڈ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں بلکل بلکل بیکار نکمو ہوں باپا اس بڑھا بے میں بھی کام کر رہے ہیں اور میں 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 زندہ کیوں ہوں پوچھے تو مجھے تو مر جانا چاہیے میں تو بوجھ ہوں اپنے والدہیں پر سب پر میں کسی کا سہرہ نہیں بن سکتا کسی کا سہرہ نہیں بن سکتا میں بوجھ ہوں میں بوجھ ہوں مجھے مجھے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں مجھے اپنے والدہ میں بوجھ چاہیے مجھے اپنے والدہ میں بوجھ سکتا مجھے اپنے والدہ میں بوجھے میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں کسی میں بوجھ رہے ہوں بوجھ نہیں فلید بابا فلید صاحب کیا کرتے ہیں مجھے آواز دے لی ہوتی کیوں کرتے ہیں ایک میٹے کیوں بلا لیتا میں آپ کو میں بوجھوں سب پر نہیں بننا مجھے کسی کے اوپر میں کسی کے اوپر میں کسی کے لیے اہم نہیں ہوں بابا کس نے کہا آپ کسی کے لیے اہم نہیں ہیں آپ بہت اہم ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں قابل ہیں لائق ہیں صرف تانگی ہی تو کام نہیں کر رہی دماغ تو کام کر رہے ہیں نا صاحب آپ اس دماغ کو استعمال کر کے دنیا فتح کر سکتے ہیں صاحب صاحب یہ مایوسی اور ناومیدی کی باتوں باہر نکل آئے صاحب صاحب آپ اپنے باپ کا واحد سہارہ ہیں میں کسی کا سہارہ نہیں ہوں کسی کا سہارہ نہیں ہوں میں بوجھ ہوں بوجھ صاحب آپ نے کون سے گلیوں میں چوگیداری کرنی ہے یا کھیت میں ان چلانے اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ کان دماغ آنکھ سب سلامت رکھی ہے ارے آپ پڑے صاحب کا سہارہ بڑے صاحب اس وقت ان کو آپ کی بہت سا ضرورت کہ یہی وقت ہے وہ تو ثابت کرنے کا سہارہ ہمت کرنے کا اور دنیا کو دکھا دینے کا کہ آپ زہیر صاحب کی ہمت اور طاقت ہے پڑے صاحب بہت پریشانے صاحب انہیں لوگ کی سب سرورت ہے صاحب ہمت پڑے صاحب کڑے ہو جائیں کڑے ہو جائیں صاحب کڑے ہو جائیں صاحب